اسلام علیکم ویورز تیسی ور انجینئر پی کے میں خوش شامدید آج ہم آپ کو پریکٹیکلی بتائیں گے کہ چیک ہیمر کیسے کام کرتا ہے چیک ہیمر کا استعمال زیادہ تر راک ایریا سٹونز یا ہارڈ سٹیٹا ایریا کی ایکسکریشن کرنے یا کنکریٹ کو توڑنے یا اسفارٹ کو کٹ کرنے یا ڈسمنٹل کرنے کے کام آتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جیک ہیمر کی کتنی اقسام ہیں اور اس کی ہسٹری کیا ہے یہ کب پیٹنٹ ہوا تھا ویڈیو میں نظر آنے والا یہ ہائیڈرالک جیک ہیمر ہے جس کو ایکسکریٹر کی ہائیڈرالک سسٹم سے پاور دی جاتی ہے اس میں یہ ایک چیزہ لگی ہوئی ہے جو یہ ورکنگ کر رہی ہے اس کو جیک ہیمر ہائیڈرالک سسٹم کے ذریعے چوٹ لگاتا ہے جس کی وجہ سے یہ پتھر کو پھار دیتی ہے یا کار دیتی ہے یا ایکسپیشن کر دیتی ہے چیک ہیمر کی ایک اور قسم ہے جس کو نیومیٹرک چیک ہیمر کہتے ہیں اس میں کمپریسٹ ائر پاور کے طور پر استعمال کی جاتی ہے جو کہ ائر کمپریسر کے ذریعے پہنچائی جاتی ہے ائر کمپریسر اسے پاور دیتا ہے جس سے جیک ہیمر کام کرتا ہے چیک ہیمر کی ایک اور قسم الیکٹرک نیومیٹرک ہیمر ہے جس کو روٹری ہیمر بھی کہتے ہیں اس میں ایک الیکٹرک موٹر لگی ہوتی ہے جو اس کو پاور پہنچاتی ہے اسے مینویل اپریٹ کیا جاتا ہے اور ایک سکیل اپریٹر ہی اس کو اپریٹ کر سکتا ہے اس کا ویٹ جو ہے وہ تقریباً 35 سے 45 فاؤنڈ تک ہو سکتا ہے اگر اس کی ہسٹری کی بات کی جائے تو بھاویا سٹیم سے چلنے والے پہلا ڈریل یا جیک ہیمر جو ہے وہ اٹھارہ سو چھے میں سیمل ملر نے ایجاد کیا تھا نیومیٹک جیک ہیمر کانکنی مائنز کی خدائی یا ٹینل کی ضروریات کے لیے اٹھارہ سو چوالس میں سی برنٹن نے ایجاد کی پہلی امریکی پرکشن ڈریل جو ہے وہ اٹھارہ سو اٹھالیس میں بنائی گئی تھی یہ نیومیٹک یا الیکٹرو میکینیکل ٹول ہے ہاتھ سے پکٹ کر چلنے والے جیک ہیمر موسٹلی کمپریسٹ ایئر سے چلتے ہیں کمپریسٹ ہوا سے چلتے ہیں اسے ویلیم میکروی نے ایجاد کیا تھا جس نے بعد میں میشیگن کے چارلس بریڈی کنگ کو سیل کیا تھا چارلس بریڈی کنگ امریکہ میں جدید انجیننگ اور آٹو موبائل کا پائنیر سمجھا جاتا ہے اس نے اٹھارہ سو ترانوے میں شکاگو میں تاریخی ورلڈ کولمبیا نمائش میں جیک ہیمر کی پہلی بار نکاب کشائی کی ویورز امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا خاص خیال رکھئے گا اللہ حافظ